پہلے آپ کو بتائیں یہ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہارٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریش یہ ہمائے ساتھ لائن پر موجود ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا انتہائی اہم رابطہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا امن کی جانب اہم قدم ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس کو ایک اہم قدم اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جتنے سی بی ایمز تھے ان میں سے ایک بڑا جو جامع سی بی ایم تھا وہ دو ہزار تیم کا سیس فائر کا معیدہ تھا ایلو سی پر اس کی اب بھارت مسلسل خلاف فرضیاں کرتا آ رہا تھا اور آپ نے دیکھا کہ دو ہزار چودہ کے بعد آپ اس میں مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں اور پھر پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد تو آپ نے اس میں ایک بے پناہ تیزی دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے معصوم شہری فوجی نہیں معصوم شہری اس سے متاثر ہوئے یقینا ہمارے جوان بھی شہید ہوئے لیکن وہ ٹارگٹ کرتے تھے ہمارے سیولینز کو سیولین آبادی کو ان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے اس علاقے سے وہ انخلا ہو جائے اس کے لیے تو پاکستان اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا رہا آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں ریکارڈ پر وہ خطوط جو سلامتی گانسل کو پاکستان لکھتا رہا جو اقوام متحدہ کو لکھتا رہا جو مختلف فورمز پر وزیراعظم پاکستان دفتر خارجہ مل کر اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہے اور پھر میری نظر میں یہ اگر آج یہ مصبت بیشرف جو میں اس کو مصبت ہی کہوں گا اگر بھارت نے اپنے رویے پر نظر ثانی اور اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے تو یہ آج اعتراف ہے کہ وہ کشمیر کی پالیسی جس پر وہ گامزن تھے وہ سودمن نہیں رہی کشمیری اس سے نالا ہوئے ہیں اور کشمیریوں کی جو کہتے ہیں نا دل اور دماغ جیتنے کی جو ان کی کاوش کی اس میں ان کو بیشرف نہیں بلکہ ناکامی ہوئی ہے ایلینیٹ ہوئے ہیں تو آج اگر اپنی پالیسی پر وہ نظر ثانی کرتے ہیں تو یہ ایک بیشرفت ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں رویہ کیسا رہتا ہے پاکستان کا تو رویہ پہلے دن سے مصبت تھا آپ کو یاد ہوگا جب ہم حکومت میں آئے تو پہلا ہی بیان وزیراعظم نے دیا کہ دیکھئے ہم امن چاہتی ہیں ہماری توجہ اس وقت اپنی مذہبی سرحد کی طرف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کا جو امن کا مسئلہ ہے وہ عمل ہے وہ آگے پڑے لیکن لائن اف کنٹرول پر مسلسل جو بگاڑ ہے اس سے ہماری توجہ بڑھتی ہے اور یہ ہمارے لئے درست نہیں ہے اور جو دنیا کے اوبجیکٹیوز ہیں گلوبل ریجنل ٹیس کے لیے اور دیشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس پہ یہ خدشہ اور خلل ڈالتے ہیں یہ ہمارا موقف تھا بلاخر اگر بھارت نے اس موقف کو اب میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل جمیونٹی کے کہنے پر یا اپنے اندرومی حالات کو سمجھتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر اس پہ نظر سانی کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں دیر آیت درست آیت شاہ صاحب اگر بات کی جائے اسی معاملے کو بنیاد بنا کر تو آگے سمجھتے ہیں آپ کے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی مضبط پیشرفت ہو سکتی ہے دیکھیں مقبوضہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے جو مسئلہ کشمیر ہے اس کا حل کیا ہے میری نظر میں واحد حل نہیں ہے واحد حل وہ سلامتی کامسل کے قراردادیں ہیں جس کے ہم پابند ہیں بھارت پابند ہے پاکستان پابند ہے اور تیسرا جو فریق ہے اور سب سے اہم فریق جو ہیں کشمیری وہ اس کے خواہش مند ہیں تو اب بھارت مذاکرات سے کترہ رہا تھا اور وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے تیشت گرتی کی آڑ میں مذاکرات سے اس نے پرار اختیار کیا اب اگر وہ لائل اف کنٹرول بیس چیز بیس چیز پائر کو برقرار رکھنے کا جو وہ ارادہ جس کا اظہار انہوں نے آج کیا ہے اس پر کاربند رہتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی عسکری حل نہیں ہے اور حل اس کا بلاخر گفت و شنید سے ہی ہونا ہے تو پھر کیوں نہیں ایک آگے کے لیے امکان پیدا ہو سکتی ہیں وہ جو کلائمیٹ جو متاثر ہوا تھا پانچ اگست دوہزار انیس کو اس پر اپنی سوچ پر اور اپنی پالیسی پر اگر وہ نظر سانی کرتے ہیں تو پھر یہ ایک مصبت پیشرفت ہوگی شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ موڈی سرکار کو اب داخلی صورتحال پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے بھی نظر سانی کی ضرورت ہے دیکھیں داخلی صورتحال تو آپ کے سامنے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال دوہزار انیس کے بعد بہتر نہیں ہوئی بگڑی ہے آپ دیکھیں کہ جو اقلیتیں ہیں وہ پورے بھارت میں اور مسلم اقلیت کے علاوہ جو آپ کے سکھ ہیں جو آپ کے دالت ہیں جو آپ کے کرسٹنز ہیں وہ سرابہ احتجاج ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو کسانوں کا احتجاج ہے وہ چوتھے ماہ میں داخل ہو گیا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں کسان احتجاج کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ کووڈ نائنٹین کی صورتحال نے جو ان کی معیشت کو دھجکہ پہنچایا ہے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے لیکن بھارت کا 10.3 فیصد ایکنومک کانٹریکشن ان کی معیشت کا سکڑنا ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے